زبائش کے لیے زبائش کے لیے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہشمت بیگ میں پہلے بھی انکار کر چکی ہو اور آج پھر انکار کر رہی ہو بارات کی تو چھوڑو آج کے بعد اگر میرے کوٹھے پر تم دوبارہ نظر آئے تو سڑک کے لوگ تمہاری بیزتی کا تماشا دیکھیں گے اے تو کوڑی کی نائکہ میں دو کوڑی کی نائکہ ہوں تک تو کان سا عزت کا پتلا ہے کیوں ہم جیسے دو کوڑی کے لوگوں کے تلوے چاٹ رہا ہے کیوں اپنی گھٹیا ذات کا ثبوت دے رہا ہے خوش میں رہ کر بات کر چانتی نہیں ہے میں کون ہوں دلی شہر کا کوتوال ہوں گا جیل میں سڑھا دوں گا تو بڑے بڑے سورماؤں کو بھیگی بلی بنایا ہے میں نے تو اگر کوتوال ہے تو میرے بھی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں تیری عزت اتار کر تیرے ہاں میں نہ رکھ دی تو چندن بھائی نام نہیں میرا چودوی ایک بات تو بھی سن لے جس کے لیے مجھے ٹھکرا رہی ہے نا اس کا وہ حشر کروں گا تو ان سنتگی پر یاد رکھے گا جیل کرا دوں گا اس کو تو چاہے لاکھ ہتھ کنڈے اپنا لے مگر چودوی تمہاری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی چودوی میرزا صاحب سے محبت کرتی ہے اور انہیں کی ہو کر رہے گی اب دور ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے ہشمت بے کو للکار کے تم نے اپنی بربادی کو دعوت دی ہے موسیقی 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 کہیے مرزا جی کیا حالچال ہیں آپ کے خیریت سے تو ہے یہاں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے کسی شیئے کی ضرورت ہو تو مجھ سے ضرور کہیے گا کم ضرفوں سے کچھ مانگنا کم ضرفی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حشمت بیگ حشمت بیگ نام ہے میرا موسیقی 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 دنیا میرے آگے بازی چائے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روج تماشا میرے آگے دنیا میرے آگے بازی چائے اتفال ہے ایک کھیل ہے او رنگ سلیمان میرے نز دید ایک کھیل ہے او رنگ سلیمان میرے نز دید ایک بات ہے اجاز مسیحہ میرے آگے ایک بات ہے اجاز مسیحہ میرے آگے ہوتا ہے شب و روج تماشا میرے آگے آگے بازی چائے اتفال ہے موسیقی 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 اچھا ٹھیک ہے تم ان کے لئے ناشتے پانی کا انتظام کرو ہم آتے ہیں ٹھیک ہے زے نصیب زے نصیب تم نے ہمیں یاد تو کیا کوتوال صاحب ہم نے آپ کو ایک ضرورت کے تحت یاد کیا ہے چلو ضرورت کے تحت ہی سہی یاد تو کیا کوتوال صاحب اگر آپ ایک احسان فرما دے تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے حکم تو کرو چودویں یہ کوتوال اپنی کوتوال ہی تمہارے نام لکھ دے گا کوتوال صاحب کوتوالی نہیں لکھوانی ہے ہمیں مرزا صاحب کی رہائے کا پروانہ لکھوانا ہے تو یہ بات ہے تم ہمارے ہی ہاتھوں ہماری محبت کا گلہ کٹوانا چاہتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہاں ایک راستہ ہے اگر تم ہماری محبت قبول کر لو تب ہم اپنے رکیب کی رہائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کوتوال صاحب صاحب پر نہیں ہم پر کرم کر دیجئے با خدا یہ ہم پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہم زندگی بھر آپ کے ممنون رہیں گے خدا رہا ہماری یہ التجامت ٹھک رہی ہے ہم مرزا صاحب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور ہم تمہارے بغیر کوتوال صاحب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر جو تم چاہتی ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر گوہ گوہ موسیقی 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 پوری کوشش اچھا اب میں چلتا ہوں ہدا آپ چلتا ہوں میرزا جی چونوی تم اور یہاں تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھے میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی یہ کس حال میں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں تم میری فکر مت کرو مگر میں آپ کو اس حالے پہ برداشت نہیں کر پا رہی ہوں موسیقی 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 جی آپ کی لیے خوش خبری لایا ہوں آپ مجھے کیا خوش خبری دے سکتے ہیں ایسی خوش خبری کہ خوشی سے اچھل پڑیں گے آپ کل صبح آپ کی رہائی ہو رہی ہے کہ یہ ہے نا خوش خبری موسیقی 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 حضرت آداب آداب حضرت گوڑوں کی قید سے آزادی مبارک ہو رہائی مبارک ہو کون کمبخت آزاد ہوا ہے پہلے گھوروں کی قید میں تھے اور اب کالے کی قید میں ہیں حضرت یہ کالے کھان کے مکان میں کب تشریف لائے ہیں بیغم اس مکان سے خائف ہو گئی تھی اور دوسرا مکان ڈھونڈنے کی ضد کر رہی تھی ہم دوسرا مکان ڈھونڈ رہے تھے کہ کالے خان کو پتا چلا تو بہت ناراض ہوا کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے ادھر ادھر کیوں پریشان ہو رہے ہو اور زبردستی یہاں لے آیا اپنے مکان میں یہاں کالے خان ہم سب کا بہت خیال رکھتا ہے اور یہاں بیغم بھی بہت خوش ہے حضرت آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے کیا ہاں بس پیروں میں درد ہے لائیے میں دعوے دیتا ہوں ارے میاں کیوں ستم کرتے ہو ہمیں کیوں گناہگار کرتے ہو تم سیزادے ہو تو کیا ہوا استاد کی خدمت کرنا گناہ نہیں سواب ہے اور آپ مجھے اس سواب سے محروم نہ کریں اگر کوئی مزاقہ ہو آپ مجھے پاؤں دبانی کی عجرت دے دیجئے گا ٹھیک ہے حضرت مہرے نیم روز اور مہرے نیم مہا کتابوں کا کیا ہوا چھپوا رہے ہیں آپ مجھرو بھی عجیب بات کرتے ہو ہم کہاں سے کتاب چھپوائیں گے نہ کھانے کو کھانا ہے اور نہ پینے کو شراب اور سر دی سر پر ہے ہمیں تو لیہا فور گدوں کی فکر لگی رہتی ہے ہاں ہاں ہم نے اپنے ایک شاگرد منشی ہر گوپال تفتہ کو خط لکھا ہے اب دیکھتے ہیں کیا جواب دیجتا ہے سرکار بیگم صاحبہ نے بازار سے کچھ سامان منگوایا ہے پیسے دے دیجے ہم نے حسینی کو پیسے دیا ہے اس کے پاس بچے ہوں گے اس سے لے لو جی سرکار بس مجھرو رہنے دو بس حضرت تو دیجے ہماری عجرت کہے کی میں نے آپ کے پاؤں جو دابے ہیں بھئی تم نے ہمارے پاؤں دابے ہم نے تمہارے پیسے دابے حساب برابر بیگم یہ چہرہ کیوں اترا ہے آپ کو اس سے کیا غرص میرا کچھ بھی حال ہو آپ کی بلا سے کبھی آپ نے بھی سوچا ہے کہ میں بھی آپ کی زندگی میں شریک ہوں کیا کہہ رہے جی رو بے گا ہم نے کب کہا کہ تم ہمارے زندگی میں شریک نہیں ہوں آپ نے کبھی سوچا کہ میں بھی انسان ہوں آپ کے دکھ درد کی ساتھی ہوں میرا کیا اتنا ہی حق ہے کہ میں آپ سے روزی روٹی اور نان نفخہ چاہوں اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کون سا حق چاہتی ہو تم جو ہم نے نہیں دیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کون سا حق آپ کی اس شائلی میں کوئی ایک بھی شیر ایسا ہے جو میرے لے کہا گیا ہے محبوباؤں اور رقاصاؤں کے تذکرے ہیں مگر ان سب میں وہ عورت کہاں ہے جس نے مدتوں سے آپ کے ہر سکتک میں آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ سے کچھ نہیں مانگا آپ کی شائری میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں کیوں؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس اگر ایک شیر بھی میرے لے کہہ دیتے ہیں تو میں سمجھتی مجھے بہت کچھ مل گیا ہے میرے سارے دکھوں کا ازالہ ہو جاتا مگر آپ کے اندر کی شائر نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا آپ کی شائری نے مجھے نظر انداز کیا مجھے ہمیشہ یہ خلق رہے گا بے گھم بے شک تمہاری بہت سے شکایتیں جائز ہیں بہت سے الزام صحیح ہیں مگر سب نہیں تم نہ ہوتی تو ہماری شائری کبھی بھی اس مقام تک نہ پہنچتی ہمیں ہماری شائری کی تحریک تم سے ملی ہے یہ تو تمہاری محبت خلوس وفاداری ہے جس نے ہمیں غموں میں حوصلہ دیا ہم تمہیں کچھ نہ دے سکے دل چیر کر دکھا سکتے تو دکھا دیتے کہ ہم تمہیں کیا بنانا چاہتے تھے کون کون سے سکھ تمہیں دینا چاہتے تھے مگر شومی قسمت کچھ نہ کر سکے غالب اگر اتنے دکھ جھیل کر بھی زندہ ہے تو صرف اور صرف اپنی شریک حیات کے بدولت مجھ جیسے مائنوش اور دشمن خدا کو بھی خدا نے تم جیسی بیوی دے کر اپنی رحمت کا جلوہ دکھایا ہے ایک ہم ہیں کہ غموں سے گھبرا کر خدا کی خدائی کے منکر ہیں اور ایک تم ہو کہ اتنے غم سہنے کے بعد بھی اس کی عبادت میں لگی رہتی ہے وہ خدا واقعی عظیم ہے جس نے تم جیسی پاکیزہ بیگم پیدا کی بس بس میری اتنی تعریف مت کیجئے میں تو ہر وقت خدا سے یہی دعا مانگتی ہوں کہ وہ آپ کو بھی صحیح راہ دکھائے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اچھا ازان ہو گئی اب میں ذرا وضو کر کے نماز پڑھ لوں موسیقا 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 موسیقی 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 دور کرو ہماری نظروں سے نشے کی یہ سب چیزیں موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی مرزا بیٹی ہم بہت مایوز سوچ چلے ہیں چیس چیس سے ہماری شائری سے یا ہماری تنگ دستی سے یا ہماری مینوشی سے نہیں یہ بات نہیں ہے شائری تو ہم بھی کرتے ہیں تنگ دستی کبھی بھی دور ہو سکتی ہے رہی مینوشی کی بات وہ تو ہم نواغوں کا شوق رہا ہے ہم تو کسی اور ہی بات سے مایوز ہیں پھر تو ضرور کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں نہیں ملو اب بتائیے تو صحیح بیٹے تمہاری اور عمراءوں کی سات اولادیں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اور اگر اولاد نہیں ہوگی تو خاندان کا نام کیسے چلے گا ہاں بیٹے اگر اولاد کا سکھ قسمت میں نہیں لکھا تو کسی اور کا بچہ بھی گودھ لیا جا سکتا ہے کیوں بیگم ہاں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے بیٹے ہماری بڑی بیٹی بنیادی بیگم کے دو بیٹے ہیں وہ ایک بیٹا تمہیں دینے کو تیار ہے بونیادی بیگم کا بیٹا ہمارے گھر کا چراغ بنے یہ تو ہمارے لیے بہت ہوشی کی بات ہوگی میں آپا کا یہ حسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی اور ان کے بچے کو اپنے کلیجے سے لگا کر پالوں گی بچے کے آتے ہی میرزا اور تمہاری زندگی میں بہار آ جائے گی اور ہاں بیٹے تم کلکتہ گئے تھے کیا رہا پینشن کا کچھ نہیں وہاں کے لوگوں نے ہمیں سلا دی کے مقدمہ دائر کریں اور کمپنی بہادر کے یہاں اس سلسلے میں ہمیں جانا پھرے گا تو جاؤ بیٹے کمپنی بہادر سے بات کرو اگر تم مقدمہ جیت گئے تو وارے نیارے ہو جائیں گے تک تک ہم عمراء کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور جو مدد چاہو ہم حاضر ہیں اور ہاں ہم تین چار لوگوں کے نام خط لکھتے گے وہ تمہارے کام آئیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نواب صاحب کی طرف سے بھی تُمہاری پینشن جاری ہو جائے جی بہت بہتر ساتھ رکھتا ہے موسیقی 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 اور ہنڈی بھیجی جلد ہی بھیج دیں گے کتنے دنوں میں اندازن ایک ہفتہ تو لگے گا ایک ہفتہ مردہ جی آپ تو ایسے چوک رہے ہیں جیسے ایک ہفتہ ایک سال ہو میاں یہاں ایک ایک دن ایک ایک سال کے برابر گزرتا ہے کیا کریں مرزا جی مجبوری ہے ہاں خان صاحب سے ملاقات ہوئی جی ہاں کل ملاقات ہوئی تھی وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں یہاں دستخط کر دیا آپ شکن جی نوش فرمائیں کیا بات ہے مرزا جی یہاں کے لال کیوں ہو رہی ہے؟ کیا نین وین ٹھیک سے نہیں آ رہی؟ میاں اب نیند کہاں ہمیں تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی بلا سے ہیں یہ جو پیشے نظر درو دیوار نگاہیں شوق کو ہیں بالوں کو درو دیوار نظر میں کھٹ کے ہے بن تیرے گھر کی آبادی ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر درو دیوار یہ شیر ابھی کہیں ہیں؟ ہاں یہ تازہ حالات پر لکھے ہیں فکر مت کیجئے مرزا جی یہ حالات جلد ہی بدلنے والے ہیں ہاں یہ جلدی بہت دیر میں آتی ہے کیا بات ہے مرزا جی؟ کیوں اتنے نا امید ہو؟ جیسے اب تک زیز بسر کی ہے چند روز اور سہیں؟ زیز تو تو بسر کی ہے لیکن کیسے بسر کی ہے یہ کسی کو کیا بات ہو؟ یہ تو بسر کرنے والا ہی جانتا ہے اچھا مرزا جی اب میں چلتا ہوں آپ کے کام پر بھی لگتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کا کام جلدی بن جائے آپ کام جانتا ہے؟ آپ کام جانتا ہے؟ اچھا مرزا جانتا ہے آپ کو ایک سر کر سر کرتے ہیں؟ اچھا مرزا جانتا ہے؟ اچھا مرزا جانتا ہے؟ جس امارت میں دیمک لگ جائے وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتے شراب قرض اور مایوسیوں کے دیمک نے ہم میں کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ ختم ہو چکا ہے میری قسمت میں گرغم اتنے تھے دل بھی عرب کئی دیا ہوتے ایسی مایوسی کی باتیں مت کیجی اللہ پر بھروسہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں بیگم اب ان تسلیوں سے دل نہیں بھیلتا ہمارے لئے دعا کرو آپ خاموش ہو کر لیتے رہیے آپ کو آرام کی ضرورت ہے میں آپ کے لئے دلیا بنا کر لاتی ہوں نا ہوتا میں تو کیا ہوتا ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے کوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا وہ ہر ایک بات پر کہنا کیوں ہوتا تو کیا ہوتا ڈوبویا مجھے کو ہونے نہیں نا ہوتا میں تو کیا ہوتا نا ہوتا میں تو کیا ہوتا ہنیمون کے لئے کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے میڈم شادی کے پہلے آتا ہے سیزن